ایک دن سے ایک ہج کا بھی ہم نے کوئی حاصل ہی ہے ایک ہج بھی ہم نے کوئی فتح کی ہے چار جنگیں ہم نے لڑی ہے چار جنگیں لڑی ہے ہم نے اپنا 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 پورا حصہ ہم نے مشریف پاکستان دوا دیا ہے تو یہ ایٹم مام اور محضر کس کام کے ہیں یہ چلائیں فارق کریں جہاعت کا اعلان کریں چار جنگوں میں ہم نے کچھ نہیں حاصل کیا تو اب کیا کر لے گی اب کیا کر رہے ہیں ہمارے پر ایٹم ہے نا مزایر کس کا بھی ہے ایٹم ہم تو ان کے پاس بھی ہے تو ایٹم اس کے پاس پہلے جو چلائے گا ہم عوام اس کے ساتھ ہیں یہ اعلان کریں ہم اس کے ساتھ ہیں عوام تباہی تو عوام دونوں ملک کی ہونی تو ہی ملک ہی نہیں ہوگا بغیرت کا وہ انیا قرآن کا فیصلہ آئی یہودی جیتنے بھی یہودی ہیں آپ کے یہودی نسلانی جو بھی ہیں آپ کے مقلب نہیں ہو سکتے قوام متعددہ کی قرار دادیں اس کے اوپر کہ کشمیری جو اپنا فیصلہ کرنا چاہیں وہ اگر وہ چاہیں گے انڈیا کے ساتھ مل جائیں اگر وہ چاہیں وہ پاکستان کے ساتھ ملنے تو ہمارے جو حالات ہیں آپ سمجھ دیں کہ کشمیری ہمارے ساتھ ملیں گے کشمیر ایک منٹ سے پہلے آزاد ہو سکتا ہے وہ ان کے اپنے حقوق ہیں وہ ہمارے ساتھ ملنا چاہے تب وہ اپنی الگ سیسیت بحال کروانی چاہتے ہیں تب لیکن یہ ایک الگ بات ہے لیکن ان پر جو ظلم ہو رہا ہے ہم آواز اس ظلم کے خلاف اٹھا رہے ہیں کہ وہ ہمارے کشمیری آپ کہنے کیسے کتنی دیر میں آزاد ہوگا آج جہاد کا اعلان مسلمان امت کر دے کل کشمیر آزاد ہو جائے گا ایک تلق سا سوال ہے ماظر کے ساتھ پہلے آپ سے ماظر مانگ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو منٹیز ہیں وہ کم کیوں ہو رہی ہے سندھ میں اگر دیکھیں ہندو جو بہت زیادہ تھے وہ بہت زیادہ کم رہ گئے ہیں وہ مائیگریٹ کر کے ہندوستان جا رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ اگر یہاں پر ہندو کے ساتھ کچھ ظلم یا زیادہ ہو رہی ہے تو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے دیکھئے جو خوک مائیناورٹی کو اسلام نے دیئے ہیں دنیا کی کوئی طاقت وہ خوک نہیں دے سکتی جب اسلام آئے گا سب سے بڑی چیز جو میں نے پہلے گزارش کی اسلام آئے گا ہر ایک کو اس کے خوک ملیں گے ہم ان کے لئے بھی کچھ کریں نا ہم کشمیر تو دیکھیں بعد کی بات ہے کہ وہ ہم دیکھیں کشمیر سب سے پہلے کشمیر کی بات میں بات نہ کریں کشمیر ہماری شاہ رکھ گئے وہ بھی ہمارے ان لوگوں کا حق نہیں کہ انہیں بھی دو وقت کی روٹی ملنے لوگوں کا حق ہے اکمرانوں کا حق ہے اکمرانوں کا حق ہے نا وہ کریں یہ جو ساری جو ملے اکن کی ہے اکمرانوں کی ہے چینی کس کی ہے جیسے کشمیر کے ہم بات کرتے ہیں ہم اپنے سائٹ جو کشمیر ہے ان کو اتنی سہولیات نہیں دے رہے وہ اب ہم سے متنفر ہو رہے وہ کہہ رہے کہ جی پاکستان ہماری ہیلپ نہیں کرتا یا ہمیں ایڈ نہیں دیتا اور وہ انڈیا کی طرف دیکھ رہے ہم انڈیا کی کشمیر کی بات کر رہے کہ ہم اس کو حاصل کرنا ہے جبکہ جو ہمارا کشمیر ہے وہ ہم سے متنفر ہو رہا ہے تو ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکل ضرورت ہے وہ جو ہماری پولیسیز ہے ہماری گورنمنٹ کو گورنمنٹ کی جو پولیسیز ہیں ان پر نظر ثانی کی اچھا ضرورت ہے کہ ہمارے جو آزاد کشمیر ہے ان مسلمان بھائیوں کو ان کے جو حقوق بنتے ہیں وہ بلکل دینے چاہیے ہم اپنے مسلمان بھائی جو پہلے ہمارے ساتھ ہیں ہمارا دستہ بازو ہیں ان کو حقوق دیں گے تو انشاءاللہ وہ دوسرے مسلمان جائیے چھتی ہزار پانچ سو اسی کروڑ روپے انڈیا نے اپنے بجٹ میں کشمیر کے لیے رکھا ہے جبکہ ہم آپ دیکھیں کہ اپنے ملک کے لیے ہم کچھ نہیں کرے تو ہم نے کشمیریوں کے لیے کیا کرنا ہے تو ہمیں میرے خیال میں اپنی معیشت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے معیشت دیکھیں معیشت سب سے پہلے اسلام ہے جب ہم اسلام پہ چلیں گے معیشت خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گی جب ہم معیشت کے پیچھے دھوڑیں گے اسلام کو پیچھے چھوڑ دیں گے تو پھر ہم زلیل ہوں گے جب ہم اسلام کو آگے رکھیں گے مسلمان بھائیوں کے حقوق کی بات آگے رکھیں گے پھر انشاءاللہ معیشت ہمارے پیچھے پیچھے ہے پوری دنیا میں یہ سوال بہت کامن ہوتا ہے میں بھی آپ سے کرتا ہوں کہ وہ سارے یہ پوچھتے ہیں کہ پہلے ہمیں اپنا مذہب آگے رکھنا چاہیے یا اپنا ملک آگے رکھنا چاہیے آپ کا اس بارے میں کہہ گیا ہمارا اس بارے ہمارا تحریک لبیک یا رسول اللہ کا واضح موقف ہے سب سے پہلے اسلام ہے اور ملک پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے ساری چیزیں اس کے بعد ہے ہیلو اینڈ ویلکم فرینڈ میں ہوں مظفر چولدی اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل دوستو آج پانچ فروری ہے پاکستان میں ہر سال پانچ فروری ہے جو میں یکجہتی کشمیر کے نام سے منائے اسلام علیکم وآلیکم السلام وآلیکم السلام وآلیکم سلام وآلیکم بخیر اپنا تعرف کر رہے ہیں میعا اکمل احسان رین الامیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان فیصلہ یہ بتائیں کہ آج تحریک لبیک کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی کشمیر کے لیے جماعتوں کے نکلنے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ کشمیر بزور شمشیر رہ لیے جتنی مرضی نکال لیں ہم جتنے مرضی جلسے جلوس کر رہے ہیں پچھتر سال ہو گئے ہیں قرابدہ دے قوم متحدہ میں جتنی مرضی پیش کر لیں کشمیر کا ایک ہی حل ہے اور وہ قائد ملت سلامی علامہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اور وہ آئے کہ تشمیر بزور شمشیر کیونکہ بابا بھی کہا کرتے تھے قبلہ میرے مجاہدین علامہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا کرتے تھے کہ شکوا نہ کر سیاد سے شکوا نہ کر سیاد زور بازو آزما شکوا نہ کر سیاد سے کہ آج تک کوئی تفس ٹوٹا نہیں فریاد سے یہ فریاد یہ رہ لیاں یہ جلسے جلوس یہ تو ہم جیسے مسکنوں کا فہم ہے حکمرانوں کے لئے کہ ہم نہیں ہیں حکمرانوں کا فہم یہ ہے کہ ہاں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سناول تاؤس و رباب آخر آج کیا ہو رہا ہے ہر پانچ فروری کے موقع پر ایک نیا نغمہ ریلیس کر دیا جاتا ہے نغموں سے قسمیر میں ازاد ہوگا قسمیر اس نے ازاد ہوگا جس دن پاکستانی فوج کہے گی کہ ہم آ رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ رہے ہیں جس دن یہ سری نگل کا روح کریں گے انشاءاللہ پہ رستہ اللہ دے گا چار جنگیں پہلے بھی ہماری کشمیر کے ایشو پر ہی انڈیا کے ساتھ ہو چکی ہے ان کا ریلڈ بھی آپ کے سامنے تو کیا ہماری آرمی اتنی طاقتور ہے کہ ہم بزور شمشیر انڈیا سے کشمیر حاصل کر دیئے ہیں بات یہ ہے کہ جذبوں کی ضرورت ہے جب جذبے جوان ہونا تو پھر یہ انڈیا کی کیا اوقات ہے یہ تو تین سو پیرہ ہزار سے لڑ جاتے ہیں یہ بارہ ہزار جو ہے یہ چھتیس ہزار سے لڑ جاتے ہیں جذبہ کہاں سے آئے گا آج کل وہ جذبہ نظر نہیں آ رہا ہماری فوج تو آپ کو پتا کہ جس کا بھی اب نام لے جیسے جو صاحب کا ہمارے آرمی چیف تھے ان کے بارے بھی آئے وہ کرپچن کر کے ملک سے بھاگے ہیں تو کون اس طرح کا بندہ آگے آئے گا جو لیڈ کرے گا اور یہ کام کرے گا لیڈنگ کے لیے انشاءاللہ اللہ نے ہمیں لیڈر دے دیا ہے ایسا لیڈر جو جرت سے بات کرے گا جو کفر کو موت اور جواب دے گا آج کیا ہو رہا ہے معیشت کے نام پر ہم آگے لیتے ہوئے ہم کفر کے آگے لیتے ہوئے کیا معیشت بہتر ہو گئی آج ہم قرارزادوں کا مطالبہ کر رہا ہے قرارزادوں سے پچھتر سال میں پاکستان آزاد ہو گیا کشمیر آزاد اس وقت ہو گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سچا سچا غلام ہمارا حکمران ہوگا اور جب محمد بن قاسم کا وارس ہمارا سپسان آر ہوگا دیکھیں ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ کر ہی نہیں پا رہے ایران سے اگر ہم نے گیس پائپ لائن بچھائی ہے تو امریکہ کے گینبے ابھی وہیں پہ رکی پڑی ہے اس طرح کے بہت سارے فیصلے جیسے رشیہ سے آئل لینا یا جو ساری چیزیں تو ہمارے جو حکمران ہیں یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اتنے بولڈ سٹیپ نہیں لے پا رہی کہ ہم ایران سے گیس بھی لے سکے تو یہ کشمیر والا معاملہ کیسے وہ کریں گے بولڈ سٹیپ تو لینے پڑھنے ہے آج تو کل کب تک یہ کل یہ کہہ رہا تھا عمران خان خبیص کہ جی ہے کہ ہم فرانس کے ساتھ تعلقات توڑ لیں گے تو ہماری معیشہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب فرانس سے تعلقات جوڑ کے معیشہ کو کھڑی ہے میرا سوال ہے معیشہ دانوں سے کہ اب سناو معیشہ کے کیا حال ہے معیشہ دن بے دن خراب سے خراب پر ہوتی جا رہی ہے غریب غریب سے تر ہوتا جا رہا ہے ان کے یاشیو میں فرق نہیں آ رہا جب دین تخت پر ہوگا نا تو پھر بابا جی فرمایا کہتے ہیں آپ نے سوال کے لئے یہ کیسے ہوگا بابا جی فرمایا کہتے ہیں جب حکمران بنے میں تو مسجد سے گھر تک جاتے ہوئے آدھا دین نافذ ہو گیا تھا دین نافذ کرنے کی ضرورت ہے جب دین نافذ ہوگا اس کو چھوڑے ہمارے پاس تو ایٹم بمب ہے ہمارے پاس ابتالی ہے ہمارے پاس غوری ہے ہمارے پاس شاہین ہے ہمارے پروس میں فرانس نے ان کے پاس چند ہزار اللہ کے مجاہد تھے پوری دنیا کے جو بھی کفر ہمارے پاس چند ہزارے پاس اٹھا کے وہاں سے دم دبا کے بازہ یا نہیں بازہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی ہے آپ نے کہ ہمارے پروس اللہ تعالیٰ کے دور پہ آپ نے بولا کہ وہ نافذ ہو چکا تھا آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو ٹرانسپاریسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی ہے پاکستان کرپچن میں ایک سو چالیس میں نمبر پہ آیا ہے تو وہ کیسے ہم ساری چیزیں کرے گے اگر ہم کرپچن نہیں ختم کرسکے ہمارے مسلمان ملک کوئی کرپچن ہی نہیں ختم کرسکا تو یہ ساری چیزیں کیسے ہم بتر کرے گے کرپچن عوام نہیں کر رہی کرپشن ہی حکمران کر رہے ہیں اور یہ جو آئی ایم ایف کے غلام ہیں جو امریکہ کے غلام ہیں یہی کرپشن کر رہے ہیں چند سو لوگوں سے مجاد کی ضرورت ہے چند سو لوگوں سے جیسے دن قوم نے یہ سوچ لیا نا تحیہ کر لیا کہ ہم نے ان سے بجاتہ اصل کرنی ہے ہم نے دین کو تفتہ قوم کے اس سے بھی سوال ہے نا قوم بھی جہاں دفعہ انہی کے ساتھ خرید ہو جاتے ہیں قوم تو دو اچ وقت تو دو روٹیوں کے لیے ادھر روزہ بھاگی پھر رہی اس کی تو دو روٹیوں کے لیے کون ساتھ پھری ہو رہی ہیں تو پھر اسلام دیتا ہے نا روٹی کے اسلام غریب کے بار پر تک لنچاتا ہے بلکہ راشن اور عراج اس کی بہلیز تک لنچاتا ہے اور اسلامی حل عباد ویاسب کی معیشت کا بھی اور کشمی کا حال بھی اور ہم نے دیکھ لیا ہمارے ہمسائیوں میں اسلام کے نام پر جو تھے اور یہ آج جس کو اللہ نے جس سے پاکستانیوں کی جان چھڑا ہی ہے وہ اپنے عمال کی صدا آگے بھگتے گا انشاءاللہ مشرف اس نے جو جنگ پاکستان پر مسلط کی جو فرانستان پر مسلط کی آج ہی میں ایک قبر آتا ہے ایک بندے کا وہ کہہ رہا تھا اس نے کہا کہ جب بھی اس کی بیماری کی خبر آتی تھی میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ یہ جو فقط وقت کا فراہن ہے امریکہ اس کی ذلتہ میں شکست تک اور امت کی سربلندی تک اس کو موت نہ دینا اور الحمدللہ وہ کہتا ہے کہ میرے تو آپ کو بھول ہوئی ہے اس بندے نے لکھتا ہوا تھا کہ آج وقت کا فراہن امریکہ پچھلے سال وہاں سے جنگ دوا کے بھاگا ہے اور وہاں دین کی سربلندی ہے اور وہاں ڈاللر ہمارے ڈاللر تین سے پہنچا ہوا ہے وہاں سو کے قریب افغانستان میں ڈاللر ہے کیا بجا ہے وہ نے کرزیں نہیں دینے وہ یاشیاں نہیں کر رہے ان کے حکمران سو سو دو دو سو بندے لے کے دوروں پر بھی جاتے ہیں یہ یاشیاں و کمرانوں کی ختم ہوں گی تو غریب ان شاء اللہ خوشحال ہے وہ تو دیکھیں افغانستان کی ہم مثال دیتے ہیں وہ تو سلام علیکم یہ سر آپ کا نام نصیر یوسف بورا بورا صاحب آپ ماشاءاللہ تاجر رہنمہ ہیں یہ بتائیے گا کہ پشمیر پہ ہمیشہ پاکستان کے جو بزار ہیں وہ موصلی بند ہوتے ہیں آج یہ بزار کھلے گی ہو اس کی کیا وجہ ہے یہ یہ ہمارے جو ہے نا ہماری یہ حکومت کی پالیسی ہے یہ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں گورنمنٹ نے بولا کہ آپ بزار کھولے ہیں یہ گورنمنٹ آگے پتہ کیا آگے آگے ہر کوئی اپنے بزارتے خود بند کرتا تھا ایک پیار تھا ابھی جو مہنگائی کا طفان آیا ہوا ہے لوگ اپنے بچے بیج رہے ہیں یہ جب سے حکومت آئی ہے لوگ اپنے تین تین آٹھ اٹھ دن سے ان کے بچے بھکے ہیں وہ کیا کریں وہ اپنے لوگ بیٹھے ہیں صرف دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے روٹی کوئی ابھی یہ دیکھیں بزاروں میں ہے دکھانے بیٹھے ہیں نہیں ہے کوئی لینے والا کچھ بھی نہیں ہے یہ اب لوگ کو ہمارا ایشو نہیں ہے وہ ضروری بزار ہی بند کرنے ہیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے لوگ اپنی ہر چیز بیجنے خطیار ہوگی عوام کے لیے آپ سمجھ رہے گے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے پہلے ہمیں کشمیر سے اپنی توجہ اٹھا گے اپنے جو لوگ ہیں نہیں کشمیر دیکھیں کشمیر سے توجہ نہیں اٹھانی چاہیے کشمیر کا ابھی بھی ہماری وہ سارے اتنے بھی مسالک ہیں وہ پورے ہم اکٹھے تھے اللہ کی مرمانی سے کشمیر سب سے پہلے ہے سب سے پہلے ہماری وہ بائیں بہنیں جو چوہتر سال سے ظلم برداشت کر رہی ہیں اپنی اس دل اٹھو آ رہی ہیں وہ کس کے لیے اچھا ابھی وہ جو حالات پاکستان کے معاشی طور پر حالات ہیں کشمیر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یا تو خودمختار ریاست بنائیں گے یا ہم انڈیا کی طرف جائیں گے تو ہمیں کچھ سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے بہتر کریں نہیں ایسی کوئی بات دی ہے نہ کوئی ایسی کیوں جو ہمارے ہماری تنظیم بھی بنی ہوئے ہیں جو سردان ناصر صاحب ہیں جو حضیر اعظم ازاز کشمیر ہیں یہ کبھی بھی آج تک میں نے تو نہیں سنا ازاز اب ہو جائیں گے یا نہیں ہوگے یہ تو آپ کے میں مجھ سے سن رہا ہوں یہ تو کبھی بھی ایسا ممکن ہی نہیں کیوں وہ کتنی انہوں نے ازاروں کی طرح میں اشارتیں دیئے ہیں وہ صرف ہم پاکستان کی بزار لڑھ رہے ہیں انڈیا وہاں پر بہت زیادہ ڈیویلمنٹ کر رہا چھتیس ہزار پانچ سو اسی کروڑ روپے اس نے کشمیر کے لیے رکھا ہے جبکہ ہم اپنی طرف سائیڈ جو کشمیر ہے وہاں پر کچھ بھی ڈیویلمنٹ نہیں کر رہے تو ہمیں کوئی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ہمارے حکمران دیکھیں آپ نے پہلے لڑائی ہو تو جو کتنی دیر دیکھیں کشمیر کمیٹی بنی ہوئی ہے اربا روپے انہوں نے لگائے ہیں کشمیر کو کیا کشمیریوں کو کیا پیدا ہے کشمیر کمیٹی کا چیئرمنٹ خود کھا جاتے ہیں خود ساری ہر چیز کھا جاتے ہیں کوئی لینے دینے والا ایک دن سے ایک ہج کا بھی مہم ہے ہم نے کوئی کا حاصل ہی ہے ایک ہج بھی ہم نے کوئی کو فتح کی ہے چار جنگیں ہم نے لڑی ہے چار جنگیں لڑی ہے ہم نے اپنا 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 پورا حصہ ہم نے مشریف پاکستان دوا دیا تو یہ ایڈم بام اور مزار کس کام کے ہیں یہ چلائیں فارق کریں جہاد کا اعلان کریں چار جنگوں میں ہم نے کچھ نہیں حاصل کیا تو اب کیا کر لے اب کیا کریں ہمارے پاس ایڈم ہے نا مزار کس کام بھی ہے تو ایڈم ہم تو ان کے پاس بھی ہے تو ایڈم اس کے پاس پہلے جو چلائے گا ہم عوام اس کے ساتھ ہیں یہ اعلان کریں ہم اس کے ساتھ ہیں عوام تباہی تو عوام دونوں ملکوں کی ہونی نا تو ہی ملک ہی نہیں انہوں کا بغیرت کا وہ انہیں قرآن کا فیصلہ آئی یہودی جیتنے بھی یہودی ہیں آپ کے یہودی نسلانی جو بھی ہیں آپ کے مقلب نہیں ہو سکتے تو یہ ہمارے غمرانوں کی دورتیں وہاں پڑھی ہیں وہ کاروبار ان کے ہیں یہ ان کے سارا آپ کریں کس کو سزا ہوئی ہے ایک آدمی کو سزا ہوئی ہے چھوٹا سا آدمی ہے مزدور بیچاروں میں بیٹھے ہیں بھوکے بیٹھے ہیں یہ کوئی چھوٹا تا کام کر لیتا ہے روٹی چڑھا لیتا ہے اس کو چھ مہینے اندر کیا کریں کرپشن میں ایک سو چالیس میں نمبر پہ آیا پاکستان سب سے اخیر سے کرپشن نمبر ہل چیز میں کرپشن ہو رہی ہے ابھی کیا کریں گے مزدور بیچاروں میں بھوکے اپنے بچوں کے لیے کیا لے کے جائیں گے آہاں دردی میں جائے کوئی کام نہیں ہے یہ کیا کریں گے چھوٹا بھوٹا کام پر دیتا ہے وہ کو چھ مہینے کے لیے پیر میں ڈال دوتی ہیں سر ہم ان کے لیے بھی کچھ کریں ہم کشمیر تو دیکھیں بات کی بات ہے دیکھیں کشمیر سب سے پہلے کشمیر کی بات میں بات نہ کریں کشمیر ہماری شہر حق ہے وہ بھی ہمارے ان لوگوں کا حق نہیں کہ انہیں بھی دو وقت کی روٹی ملنے ہیں ان لوگوں کا حق ہے اکمرانوں کا حق ہے اکمرانوں کا حق ہے نہ وہ کریں یہ جو ساری جو ملے ہیں کن کی ہے اکمرانوں میں بیٹھے ہیں آجتے ہیں ملے کن کی ہے اکمرانوں کی ہے چینی کس کی ہے آئل کس کی ہے وہ ساری اکمرانوں کی ہے وہ تو ادھر ادھر بیٹھے ہیں امنا سبلیوں میں بیٹھے ہیں تو کیسے یہ ساری جیزیں کیسے آپ سمجھتے ہیں یہ خود رہتی شروع ہوگی یہ جو ہے نا یہ میں دیکھ رہا ہوں جب دیکھیں ایک بچے کا آٹھ بچے ہیں اس کے پاس بچے ہیں اس کے بعد ایک تیم پہ کھانا نہیں ہے تو اب کیا کرے گا تو اس میں نا حکومت وقت کو چاہیے سب سے پہلے وہ جو تھوز پلیسی بنائے کشمیر پہ کیوں کشمیر جو ہے ساری ہماری وہ سب سے پہلے ہماری شہر آگے وہ ہمارے وہ وہاں پہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جب چاریں جنگ ہو اور نہیں نہیں وہ آ جائیں گے خود بخود یہ تھوڑا تھا یہ سترینل ہے ہمارے پناہ سترینل ہے ایڈیا سے بات کریں یا یونیٹڈ نیشن میں جائیں یونیٹڈ نے انہی تھی بھی انسانی حقوق کی تینی تنسیمیں ہیں وہ صرف شہریوں کے لیے بنی ہوئی ہے یہ ہمارا تیتالیس ملک ہے ہمارے مسلمان سارا پیدا ان کا ان کا بہت ادھر پیدا ہے سر کیا حل کیا ہے آپ کیا سمجھتے کشمیر کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے حال ہو یہی ہو سکتا ہے اس کو تو ٹھو پتی کو پہنے میسج بیجے ان کو بولے میں اس کو ازاز کرے نہیں ہو تو پیچھتا اعلان کرے یا آت کا اعلان کرے یہ باعث کرو اور عوام ہماری بھوچ کے پیچھے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ عوام تو ابھی بھوک سے بچائے بھوک سے یہ ہوگی وہ بیسے بھی مر رہے ہیں وہ تو بیسے روٹی سے بھی مر رہے ہیں تو کامل کام شہید تو ہو جائیں گے اسلام علیکم خالق مصلاہ عنہ اللہ و برکاتہ آج کشمیر ڈے ہے اس والے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر ڈے کے والے سے تحریک لبیت یا رسول اللہ پاکستان کے زیر احتمام قائد ملت اسلامی علامہ صاحب صحیح رضوی دامت برکاتہ ملالیہ کے حکم پر پورے پاکستان میں الحمدللہ لبیت بیت المقدس اور کشمیر مارچ کے والے سے مارچ ہوئے ہیں فیصل آباد میں بھی آپ کے سامنے تھا الحمدللہ تاریخی مارچ تھا اور تحریک لبیت یا رسول اللہ اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے وہ کشمیر میں ہو فلسطین میں ہو برما میں ہو کہیں بھی ہو کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و بارک وسلم سرکار نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی ماند ہے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے وہی تکلیف ہے جس کو محسوس کرتے ہوئے آج تحریک لبیت یا رسول اللہ والے اور بہت سارے مسلمان اسلام سے محبت کرنے والے میدان عمل میں ہے اور کشمیری اور مسلمان بھائیوں کے لئے آواز کار ہے کشمیری ہم کشمیری بھائیوں کی بات کرتے ہم آہ اس وقت جو پاکستان کے اپنے حالات ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو پتا کہ سراب ہیں یہاں پر مہنگائی ہو گئی ہے بہت زیادہ لوگ اپنا گزارہ بہت مشکل کر رہے ہیں آج آپ کو پتا کہ پہلے کشمیر دے پہ یہ ہماری پوری مارکٹ بند ہوتی تھی آج مارکٹ بھی کھلی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے کہ پاکستان کو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا ہم پہلے کشمیر کی اگر ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پہلے اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لیں ہم آہ اس حوالے سے حضور تائیدار مدینہ صلی اللہ علیہ و بارک وسلم سرکار فرما گئے میں نے اپنے خطاب میں بھی یہی گزارش کی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و بارک وسلم سرکار نے فرمایا کہ جب لوگ جہاد کو چھوڑ دیں گے کلمہ گو مسلمان جہاد سے دور بھاگیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ جو آپ کا سوال ہے اسی میں جواب سودہ سو سال پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و بارک وسلم سرکار فرما گئے کہ جب لوگ جہاد سے دور ہوں گے آج کیا ہے جہاد کو گالی بنا دیا گیا ہمارے نساب میں سکول یونیورسٹی کالوجیز سے نساب کو پرے ہٹا دیا گیا ہے اس کا اب ہوگا کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ و بارک وسلم سرکار نے فرمایا جب جہاد کی بات نہیں ہوگی جہاد سے کلمہ کو مسلمان بھاگیں گے تو پھر زلط ان پر مسلط کر دی جائے گی مسلط کر دی آج ہم زلیل ہو رہے ہیں کبھی ہم آئی ایم ایف کے آگے بھاگ رہے ہیں آہ ہم گھٹنے ٹیک رہے ہیں کبھی آہ پوری دنیا کے جو آہ کرز دینے والے ادارے ہیں ان کے سامنے ہم اپنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں یہ زلالت تب تک ہمارا مقدر رہے گی جب تک ہم جہاد کا اعلان نہیں کرتے سویڈن نے قرآن پاک وہاں پر جلایا گیا بہت زیادہ ہم نے آپ کی جماعت نے کی مضمت اور پہلے فرانس کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہوئے تو ہماری گورنمنٹ فرانس سے مدد مانگ رہی ہے اس کے اوپر ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا یا کچھ طرح کی بات نہیں کی کہ وہ یہ جو ممالک ہے ہماری شاعر کو اسلامی شاعر پر وہ بے حرمتی بھی کرتے سارا کچھ کرتے پھر انہی کے آگے جا کر ہم ہاتھ پلاتے ہیں یہی وہ وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما گئے کہ آج امریکہ سے لے کر پورا مغرب دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی جس کی رٹ لگائے ہوئے ہیں لیکن ہمارے بابا جی رحمت اللہ علیہ فرما ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی اسلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و بارک وسلم سرکار کی توہین ہے آج آپ نے دیکھا ہے کہ کسی مسلمان نے انجیل کو زبور کو توریت کو جلایا امیر اللہ تعالیٰ نہیں پوری دنیا کے مغرب کے جتنی کافر ہیں وہ قرآن کو جلاتے ہیں اور سب سے بڑی دہشت گردی یہی ہے اور آج ہم ان کے پیچھے پیچھے کیوں جل رہے ہیں کیونکہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا جیسے جیسے ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے زلالت ہمارے یہ بتائے حضرت کے جیسے کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں ہم اپنے سائٹ جو کشمیر ہے ان کو اتنی سہولیات نہیں دے رہے وہ اب ہم سے متنفر ہو رہے وہ کہہ رہے کہ جی پاکستان ہماری ہیلپ نہیں کرتا یا ہمیں ایڈ نہیں دیتا اور وہ انڈیا کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم انڈیا کی کشمیر کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کو حاصل کرنا ہے جبکہ جو ہمارا کشمیر ہے وہ ہم سے متنفر ہو رہا ہے تو ہمیں اس طرف تو وجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکل ضرورت ہے وہ جو ہماری پولیسیز ہے ہماری گورنمنٹ کو گورنمنٹ کی جو پولیسیز ہے ان پر نظر ثانی کی اشت ضرورت ہے کہ ہمارے جو آزاد کشمیر ہے ان مسلمان بھائیوں کو ان کے جو حقوق بنتے ہیں وہ بلکل دینے چاہیے ہم اپنے مسلمان بھائی جو پہلے ہمارے ساتھ ہیں ہمارا دستہ بازو ہیں ان کو حقوق دیں گے تو انشاءاللہ وہ دوسرے مسلمان جائے چھتی ہزار پانچ سو اسی کروڑ روپے انڈیا نے اپنے بجٹ میں کشمیر کے لیے رکھا ہے جبکہ ہم آپ دیکھیں کہ اپنے ملک کے لیے ہم کچھ نہیں کرے تو ہم نے کشمیریوں کے لیے کیا کرنا ہے تو ہمیں میرے خیال میں اپنی معیشت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے معیشت دیکھیں معیشت سب سے پہلے اسلام ہے جب ہم اسلام پہ چلیں گے معیشت خود کی بات آگے رکھیں گے پھر انشاءاللہ معیشت ہمارے پیچھے پیچھے پوری دنیا میں یہ سوال بہت کامن ہوتا ہے میں بھی آپ سے کرتا ہوں کہ وہ سارے یہ پوچھتے ہیں کہ پہلے ہمیں اپنا مذہب آگے رکھنا چاہیے یا اپنا ملک آگے رکھنا چاہیے آپ کا اس بارے میں ہمارا اس بارے ہمارا تحریک لبیک یا رسول اللہ کا واضح موقف ہے سب سے پہلے اسلام ہے اور ملک پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے ساری چیزیں اس کے بعد ہے جب ملک پاکستان مارز وجود میں آیا ہمارے بزرگوں نے علامانے پیرانے اعظام نے مسلمانوں نے تاجروں نے ہر شباہ زندگی کے لوگوں نے مسلمانوں نے یہی نگار نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب سے پہلے اسلام ہے اس کے بعد پاکستان ہمیں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے یا پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے کشمیر جب تک اس کا مسئلہ حال نہیں ہوگا تب تک انڈیا سے کوئی ڈائلاغ نہیں ہوگا انڈیا سے تجارتی تعلقات جو ہیں وہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں جب وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے خوب پر جو ہے شب خون مار رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر مسلمان بہنوں کو جو ہے نا وہ تنگ کیا جا رہا ہے بزرگوں کو سرعام جو ہے شہید کیا جا رہا ہے حالات کیسے ٹھیک ہوئی حالات ابھی ٹھیک ہوں گے جب کشمیر آزاد ہو تو کب تک آپ سمجھ دیں کہ کشمیر جو آزاد ہو جائے گا یہ دیکھیں نا اقوام متعددہ کی قرار داد ہیں اس کے اوپر کہ کشمیری جو اپنا فیصلہ کرنا چاہیں وہ اگر وہ چاہیں گے انڈیا کے ساتھ مل جائیں اگر وہ چاہیں وہ پاکستان کے ساتھ ملنے تو ہمارے جو حالات ہیں آپ سمجھ دیں کہ کشمیری ہمارے ساتھ ملیں گے کشمیر ایک منٹ سے پہلے آزاد ہو سکتا ہے وہ ان کے اپنے حقوق ہیں وہ ہمارے ساتھ ملنا چاہے تب وہ اپنی الگ سیسیت بحال کروانی چاہتے ہوں تب لیکن یہ ایک الگ بات ہے لیکن ان پر جو ظلم ہو رہا ہے ہم آواز اس ظلم کے خلاف اٹھا رہے ہیں کہ وہ ہمارے کشمیری آپ کہنے کیسے کتنی دیر میں آزاد ہوگا آج جہاد کا اعلان مسلمان امت کر دے کل کشمیر آزاد ہو جائے گا ایک تلق سا سوال ہے پہلے آپ سے معذرت مانگ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو مینورٹیز ہیں وہ کم کیوں ہو رہی ہے سندھ میں اگر دیکھیں ہندو جو بہت زیادہ تھے وہ بہت زیادہ کم رہ گئے ہیں وہ مائگریٹ کر کے ہندوستان جا رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ اگر یہاں پر ہندو کے ساتھ کچھ ظلم یا زیادتی ہو رہی ہے تو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے دیکھئے جو حقوق مائنورٹی کو اسلام نے دیئے ہیں دنیا کی کوئی طاقت وہ حقوق نہیں دے سکتی جب اسلام آئے گا سب سے بڑی چیز جو میں نے پہلے گزارش کی اسلام آئے گا ہر ایک اس کے حقوق ملیں گے وہ عیسائی ہوں وہ ہندو ہوں وہ سکھ ہوں وہ دوسرے دیگر جتنے بھی مائنورٹیز ہیں پاکستان میں ابھی تک اسلام نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں نہیں اسلام کے نام اسلام کے نام پر پاکستان بنا ضرور ہے لیکن تخت پر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا دین نہیں ہے شریعت کا نفاذ نہیں ہے قائد اعظم محمد علی جنار عمد اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے پاکستان تو بنا لیا اب آپ آگے معاملات کیسے جلائیں گے قانون سازی کیسے کریں گے تو آپ کا یہی جواب تھا کہ قانون سازی چودہ سو سال پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرما گئے ہیں ہم نے امپلیمنٹ کروانا ہے عمل درامت کروانا ہے آج تک عمل کیسے ہم اپنے اندر جو ہی ساری چیزیں لائیں گے جو ایک اچھے مسلمان کی ہونی چاہیے وہ دیکھیں جب تخت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا غلام ہو گیا نا فوراں حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی شریعت کا نفاذ کرنے والا جب تخت پر ہوگا تو پھر دیر نہیں لگتی پھر مسجد سے گھر آیا جاتا ہے آدھا اسلام نافذ ہو جائے کرتا ہے